بسم اللہ الرحمن الرحیم کیسے ہیں آپ سب ایک اور نی ویڈیو کے ساتھ خوش آمدید گھر سے آفیس آفیس سے سیدھا کام پہ تو کام پہ آج کے اپ ڈیٹس ساری یہ ہیں کہ چوکاٹے وغیرہ ساری آگئی ہیں اب یہ دو اپنے چوکاٹے باہر رکھی ہیں اندر باقی ساری لگا لی ہیں ساری آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا اور یہ بھی بتاؤں گا کہ چوکاٹ اپنے کونسی استعمال کرنی ہے ساری ڈیٹیل بتاؤں گا کونسی اچھی ہے کونسی نہیں اچھی تو ویڈیو کو پوری دیکھئے گیا تو وقت جائے کی بیٹیل کو سٹارٹ بات کرتے ہیں چوکاٹوں کی ڈیٹیل کے بارے میں چوکاٹ ویسے ہم تو دو قسم کی بھی ہوتی ہیں لوگ کی چوکاٹ ہوتی ہے اور جستی ہوتی ہے یہ جو چوکاٹ ہے نا یہ والی یہ جستی کی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو یہ ہم نے لگائی ہے پندرہ گیج والی تو پندرہ گیج سب سے اچھا جو ہوتا ہے نا پندرہ گیج سٹارٹ ہوتا ہے اس کے آپ کو میں موٹائی بھی دکھا دیتا ہوں یہاں پہ میں دکھاتا ہوں آپ کو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کافی زیادہ وزنی ہے یہ وہ بڑی مشکل سے اوپر لے کے گئے ہوئے کیونکہ وزن کافی اچھا بلہ ہے اس کا تو یہ چوکاٹوں کا فائدہ یہ ہے تو ان کو وہ نہیں لگتا زنگ نہیں لگتا ہے ان کو اور ان کی لائف بھی زیادہ ہوتی ہے بہت ہی تھوڑی مہنگی ہیں لوہی سے تھوڑا بہت فارق ہوتا ہے ان کا لیکن یہ اچھی ہو جاتی ہیں اس کے بعد یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں بریکس وغیرہ بھی استعمال ہوئی ہیں اتنی رہ گئی ہیں ایک اور نمبر نے آنا ہے اس کو بھی سیٹنگ بنائیں گے یہاں پہ کیونکہ بھی یہاں پہ پھینک دیم چوکاٹ کے والے سے بہت ضروری بات میں آپ پر آنے لگا ہوں جب چوکاٹ لگائے جاتی ہے تو یہ آپ نے دیکھنا ہے کہ اس اینٹ اور اس چوکاٹ کے درمیان کم سے کم اتنا ہاف انچی کا یا پونہ انچی کا فاصلہ ہونا چاہیے جتنی میری انگلی ہے ہاف انچی تھوڑا سا کم ہو آپ دیکھ سکتے ہیں اتنا فاصلہ ہوں جتاں کہ پلسٹر جب ہوتا ہے تو یہ پلسٹر کے ساتھ بلکل فکس آ جائے کیونکہ اگر یہ پیچھے ہوگا تو پلسٹر آگے آ جائے گا اور یہ بڑا لگے گا تو یہ چیز آپ نے لازمی دیکھنی ہے جب مصری لگا رہا ہونا یہ خود بھی دیکھنے کے لائول میں لگا ہوا ہے اور یہاں پہ فاصلہ سب کے سب اکھٹے ہونا چاہیے لیکن دیکھیں یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں یہ بھی دیکھیں اتنا فرق ہے اس میں اس کا دیکھ سکتے ہیں یہ فرق ہے اتنا حصہ بار ہونا چاہیے پلسٹر کا حصہ دینا چاہیے اس کو تو یہ چیز آپ نے بھولنا نہیں ہے یہ لازمی آپ نے رکھنی ہے ایک وینڈو ہے جو میں بتا رہا ہوں آپ کو ایلیویشن میں سیدھا اوپر تک جائے گی اور یہاں پہ یہاں پہ ایک اور دیوار آنی ہے اس میں ڈیزائننگ کرنی ہے تھوڑی بہت تاکہ باعث سے ڈیزائننگ بھی کریں گے تاکہ پیارا لگے اور یہاں سے ہم نے آرک لگانی ہے اس طرح سے اچھا اس ٹیرس یہ جو ہمارے اوپر ہوگا یہاں پہ یہ پورچ کے لیول ہے پورچ کے ساتھ ایک کالم ادھر آنے ہے ایک کالم ادھر آئے گا اور ایک کالم بیک پہ جائے گا تینوں کالم بزن اٹھائیں گے اوپر ٹیرس کا جو ہوگا پورچ کا جو پر چھت ہوگی ابھی میرے سامنے یہاں پہ ایکسیڈنٹ ہوا ہے تو وہ ویڈیو تو میں نے بنائی ہے ایکسیڈنٹ کی لیکن وہ شوٹ میں ہے تو اسے جو اگلی شوٹ ویڈیو ہوگی اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں سامنے یہاں پہ ہی وہاں پہ ہے جو کار کھڑی آپ کو نظر آ رہی ہوگی یہاں پہ ایکسیڈنٹ ہوا ہوگا ہے آج کی ویڈیو میں میں بتانے جانا ہوں کہ ہماری یہ فرنٹ دیوار بھی لگ چکی ہے وہ بھی لگ چکی ہے اور ہاف یہ بھی لگ چکی ہے صرف ایک دیوار رہ گئی ہے بکی پیچھے سارا ساری دیواریں لگ چکی ہیں ساتھ فٹ تک یہ دو چوکاٹیں ایک چوکاٹ چار فٹ کی ہے اور ایک پانچ کی ہے چار کی ادھر لگے گی اور پانچ کی مین انٹرس پر لگے گی تو باقی اندر بھی دکھائیتا ہوں پروگریس آپ کی کیا ہوئی آج کی تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو ہماری سیڈیو کا حصہ ہے یہاں پہ یہ دیوار لگ چکی ہے یہاں سے سیڈیویں ڈاؤن جائیں گی اور یہاں سے اوپر جائیں گی فرس فلور پہ یہاں پہ ہم نے ایک کھڑکی چھوڑی ہے جو ونڈو میں 3D ایلیویشن میں ہے یہ والی ونڈو سیڈیو پر تک چھت تک جائے گی تو یہاں پہ ابھی امال رکھا ہوا ہے تو یہ دیکھیں ابھی نماز کا ٹائم میں تو باقی مزدور بھی کھانا شان رکھا کے نماز پڑھ رہے ہیں تو ابھی یہ چوکاٹ یہ سڑھے ہاتھ فٹ والی ہے یہ یہ یہاں پہ جو لگے گی پانچ فٹ والی اور وہاں پہ جو لگے گی چار فٹ والی یہ تینوں سڑھے آٹھ فٹ ہے ساتھ فٹ تک یہ اوپر روشنطان دیا ہوا ہے اس میں اس کے بعد یہ ادھر آ جائیں تو یہ آگی جی کچن والی کچنلی چوکاٹ یہ ہے اور ایک کچن کا راستہ باہر سے ہے تین فٹ والے تو وہ جو گلی میں نیچے جائے گا وہ چوکاٹ مہا پہ لگ چکی ہے بھی یہاں سے دیوار اٹھے گی اور یہاں پہ اس کا سیٹنگ ہوگی یہ چوکاٹ بھی لگ چکی ہے ابھی اس میں فلنگ رہتی ہے یہ جس لگائی ہوئی ہے یہ والی بھی لگ چکی ہے یہ روم دونوں روم کے لیے جو لگانی ہے وہ ہیں اور ادھر باہر جو ہے پیچھے کی طرف جو ہے چوکاٹ لگی ہوئی ہے یہ روم سے باہر گلنی میں جانے کے لیے یہ تین فٹ والی ہے یہ ہے ڈائی والی واش روم کی ہے اور اس طرح اس واش روم یہاں سے دکھانا ہوں اور دوسری جو ہے یہاں پہ چلتے ہیں دوسری روم میں یہاں سے وہ دیکھ سکتے ہیں وہاں پہ بھی لگ چکی ہے یہاں پہ ابھی مسالہ لگانا رہتا ہے ایک طرف سے لگا چکے ایک طرف سے برہتا ہے آج کی ڈیٹیل ساری گھر کی یہی تھی جو کام ہو رہا ہے وہ ساست میں آپ کو انشاءاللہ بتاتے ہوئی رہوں گا اور ساست آپ کو ساری گھرنیس بھی دوں گا کہ آپ نے کیسے بنانے آپ کو کون سے غلطی ہے نہیں کرنے تو آپ کو لائک کر لیجئے گا چینل کو سبسکر کر لیجئے گا ابھی میں جاؤں گا یہاں سے دیکھ اور کام ہے تو یہاں سے تقریبا سب کچھ سمجھا سمجھا کے چیکنگ بیلنس کر کے پھر آپ بتاؤں گا کہ میں کہاں کھا گیا ہوں شام ہوگی ہے تو ان کے ساتھ ہی میں کھڑا ہوں ابھی ساری چوکاٹے اپنے سامنے لگوارہا ہوں کیونکہ اس میں لیول دیکھنا پڑتا ہے تو آپ بھی کوشش کیجئے گا جب بھی آپ چوکاٹے وغیرہ اس سالا گھوانا ہو تو آپ نے مستے کے ساتھ رہنا ہے جب تک ساری چوکاٹے لگنے جاتی تقریباً سب میں اپنے مسالہ ڈال دی ہے انہوں نے ساری لیول چیک کر لیے فیتے سے بھی چیک کر لیے اور جو آپ کا لیول ہوتا ہے سپیٹ لیول اپنے پاس رکھا کریں اور یا پھر آپ کے پاس جو دھوڑی بارا لیول ہوتا ہے تو وہ لگا کریں اس سے آپ نے چیک کرتے رہنا ہے کہ کام ٹھیک ہوئے کہ نہیں سارے چوکاٹے لگ گئی ہیں بس ابھی یہاں پہ یہ چوکاٹ جو ہوا ہے شروم کی چوکاٹے وہ رہ گیا وہ لگ گیا بس تو بس یہ جب لگ جاتی ہے تو پھر یہاں سے چوٹی کرنا ہے اور گھر چلتے ہیں پھر آپ کے پانچ بچوں کے ہیں جتنا کام کرنا تا سارا کر لی ہے بس دو چوکاٹے رہ گئی ہیں با کس ساری کس ساری ہم نے لگا دی ہیں تو وہ چوکاٹے لگے گئی کالم کے ساتھ تو بس اب یہاں سے نکلنے لگا ہوں میں